السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید میں بینک انسی بی یا بینک اگلی سے بھول رہا ہوں آپ لان بائی بات کر رہے ہو آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ پروز ہو چکا ہے اس کے اپڈیٹ کرنے کا ضرورت ہے مجھے اپنا اکامہ نمبر بتائے اور اکامہ نمبر بتانے کے بعد جو آپ کے ساتھ کارڈ ہے اس کے پیچھے جو نمبر لکھا گیا ہے وہ مجھے دے تاکہ میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ کروں تاکہ یہ بند ہونے سے بچ جائے یہ ہے دوستو وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی ٹیمیں گریبتار ہوئے ہیں لیکن آج 25 جولائی کو جدہ کے ایک ویران علاقے سے ایک ویران سگر سے جو ان لوگوں نے اڈا بنایا تھا یہ کچھ پاکستانی گریبتار ہوئے ہیں یہ ٹوٹل 23 افراد ہے اس میں 21 پاکستانی ہے اور دو انڈین ہیں انڈین نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے یہ دوستو جلدی مالدار ہونا چاہتے تھے اس پہ چلی جو لوگ کپنیوں میں کام کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہو کہ آج کل سعودی وزارت العمل نے لازمی کیا ہے مصحصات منشاعت کو کہ آپ اپنے ملاک کو تنخواہ بینک کے ذریعے دیں تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ بیشتر ایسے دوست ہوتے ہیں جس کو بینک سے پیسے نکالنا نہیں آتا وہ کسی انڈیوال کو دے کے اپنا کارڈ یا بینک کے ایٹیم میں جا کے ادھر کسی کو بول کے کہ مجھے پیسے نکالیں تو اس طرح یہ اسی قسم کے لوگوں کال کر کے اس کو دھوکہ کرتے ہیں اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا بینک کارڈ ختم ہونے والا ہے تو وہ ڈر کے مارے کہ کئی میرے تنخواہ دوسرے جگہ میں نہ جائے وہ اس کو اپنا کام نمبر بھی دیتے ہیں اور اپنا کارڈ کا نمبر بھی دیتے ہیں تو یہ لوگ اس کو وان ٹائم ٹیمپریری پاسفورٹ کے ذریعے جتنا بھی پیسے ہو وہ ہڑپتے ہیں جدہ پولیس کے مطابق یہ جدہ کہ ایک ویران سے کنڈر سے گھر سے یہ لوگ گرپتار ہوئے جو ان لوگوں نے اڈا بنایا تھا ٹوٹل 23 اپرات تھے ان لوگ کے خبضہ چیالیس موبائل فون ان سٹھ مختلف کپنے کے سیم کارڈ برامت کیے گئے اور یہ لوگ اب تک تریالیس مجرمانہ وارداتیں کر چکے ہیں یعنی تریالیس لوگوں کو دھوکہ دے چکے ہیں کن لوگوں کو جو میں نے آپ لوگوں پتا ہے جس کا تنحوہ بارہ سو پندہ سو دو ہزار تک ہے گرپتار ہوئے اللہ کرے کہ یہ آخر ٹیم ہو اور دوبارہ اس قسم کا ٹیم نمودار نہ ہو